دوستو کیا آپ جانتے ہیں یمن ایک قدیم اور تاریخی ملک ہے جو اپنی منفرد ثقافت جغرافیہ اور ورثے کے باعث دنیا بر میں اہمیت رکھتا ہے یمن دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا گھر رہا ہے خاص طور پر شبا کی مملکت جو تقریباً ایک ہزار قبل مسیح میں قائم ہوئی تھی حضرت سلمان کے ساتھ شبا کی ملکہ بلکیس کی کہانی بھی مشہور ہے دوستو اس حقیقت سے شاید آپ بالکل واقف نہ ہوں یمن کے موکہ شہر سے موکہ کافی کا آغاز ہوا یہ کہوا پندرویں اور سولویں صدی میں پورے عرب اور پھر یورپ میں مقبول ہوا موکہ کا نام آج بھی کافی کی ایک خاص قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے یمن کا دارالحکومت سنا دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور یہاں کئی امارتیں پچیس سو سال پرانی ہیں اس کی تاریخی امارتیں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں یمن کے سو قطرہ جزیرے کو دنیا کے سب سے منفرد اور عجیب و غریب مقامات میں شمار کیا جاتا ہے یہاں پائی جانے والی نباتات اور جانور دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتے جیسے ڈریگن بلڈ ٹری یمن کو عربی زبان کا کہہوارہ مانا جاتا ہے یہاں کی پرانی لہجہ اور زبان عربی کے قدیم ترین اور اصلی لہجات میں سے ہیں یمن کے لوگ اپنی منفرد طرز تعمیر کے لیے مشہور ہیں یمنی مکانات خاص طور پر سنہ اور شبان میں بنائے جانے والے مکانات مخصوص آرکیٹیکچر کے حامل ہوتے ہیں جنہیں مٹی اور پتھر سے بنایا جاتا ہے یمن کو عرب کا خوشحال بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ ملک قدیم زمانے میں ایک اہم تجارتی مرکز تھا اور یہاں سے بخور اور مسالے دوسرے ممالک تک پہنچتے تھے یمن کا شہد دنیا بھر میں مشہور ہے خاص طور پر صدری شہد جسے دنیا کا بہترین شہد مانا جاتا ہے دنیا کے شہر شبان کو دنیا کا پہلا عمودی شہر یا سہرہ کا مینہیٹن کہا جاتا ہے یہاں موجود سولویں صدی کی مٹی سے بنی عمارتیں یارہ منزلہ تک بلند ہیں جو پانچ سو سال سے زیادہ پرانی ہیں سنہ ستہ سمندر سے تقریباً پچھتر سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے دنیا کے سب سے انچے دارال حکومتوں میں سے ایک ہے یمن میں ساحل پہاڑ سہرہ اور جزیرے سب ایک ہی ملک میں پائے جاتے ہیں کچھ محققین کا ماننا ہے کہ قدیم انسان سب سے پہلے افریقہ سے یمن کے راستے دوسرے بریازموں تک پہنچتے تھے یمن کی جگرافیائی حیثیت کی وجہ سے یہ بریازموں کے درمیان ایک قدرتی پل رہا ہے یمن کے تاجر بہیرہ عرب اور بہرہ ہند میں کئی صدیوں سے تجارت کرتے آ رہے ہیں ان کی سمندری مہارت نے عرب دنیا کو جنوبی ایشیا اور افریقہ کے ساتھ منسلک کیا یہ حیرت انگیز حقائق یمن کی قدیم تاریخ قدرتی خوبصورتی اور اس کے لوگوں کی تخلیقی صلائیوں کو اجاگر کرتے ہیں جس سے یمن کو ایک منفرد مقام حاصل ہے اگر آپ کو ہماری یہ شارٹ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ایسی ہی نئی معلوماتی ویڈیوز بہت آسانی آپ تک پہنچ سکیں